السلام علیکم ہوتی جا رہی ہیں ایک دوسرے سے یہ بات تو میں بھی دیکھ رہا ہوں اور اس کی فکر ہے میرے اندر کہ کیسے یہ چیز ختم ہو اور لوگ ایک دوسرے سے جڑنے والے بن جائیں اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسئلک کو لے کر اتنا جو شدت پرست ہو جاتا ہے کہ میری ہی بات صحیح ہے اگرچہ بات واقعی میں ان کی صحیح ہے لیکن پھر بھی پیغام کے پہنچانی کی ایک صیرت ہوتی ہے ایک طریقہ ہوتا ہے یہی گلوڑی سب سے بڑی ہو رہی ہے یہ پیغام پہنچانے میں جو غلطی ہو رہی ہے کم ہی ہو رہی ہے یعنی ایک دوسرے کو نیچا جیسے دیکھ لیتے ہیں لوگ اکثر کی یہ رفع دین نہیں کر رہے ہیں تو یہ نہ ماننے والے لوگ ہیں یا یہ جو ہے اللہ رسول کی بات کو ایکسپ نہیں کر رہے ہیں جبکہ اس کا ایک عمل چھوٹ رہا ہے جیسے رفع دین تو رفع دین نہ کرتے ہوئے بہت سارے عمل ایسے ہیں جو وہ کر رہا ہے جو کہ آپ کے عمل سے بھی ملتا جلتا ہے یعنی جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں بہت سے عمل اس کے آپ جیسے ہیں آپ کے اس جیسے ہیں یعنی ایک دوسرے سے مل کھا رہا ہے لیکن رفع دین کے مسئلے کو لے کر ایک بہت بڑا انتشار برپا ہے اب اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا اس لیے کہ جب انسان کے دل میں یعنی مسئلک پرستی آ جاتی ہے کہ میں جس مسئلک پر ہوں وہی مسئلک صحیح ہے تو پھر بگاڑ کا جو ہے راستہ انتشار کا راستہ کھل جاتا ہے جو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس پر آپ نے سوال کیا میں بھی اس ٹوپک کو لے کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوں کہ یہ ٹھیک ہے جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس دلیل ہے میں اس کو مانتا ہوں میں ایکسپ کرتا ہوں کہ وہ لوگ صحیح ہیں جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے تو اس کا کیا طریقہ کیا نبی نے سکھایا بتلا ہے اس کو جا کہ اچھے پیار محبت سے سمجھائے یہی طریقہ ہے نا کہ اچھے پیار محبت سے سمجھائے اور اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو اس پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ کسی کو عمل کی توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارا کام کوشش کرنا ہے اب ہماری کوشش میں ایک بہت بڑا بگاڑ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو اس سے ہم سلام کلام بند کر دیتے ہیں اب بتاؤ رفا دین جو ہے بڑا ہے کہ سلام کلام کرنا بند کرنا بڑا ہے تو پتہ چلا کہ سلام کلام بند کرنا بڑا ہے رفا دین آپ نہ کر کے جنت میں جاؤ گے لیکن سلام کلام اگر آپ نے بند کر دیا آپ دیکھ لیجئے حدیث اٹھا کر کہ تین دن سے زیادہ آپ نے اگر سلام کلام بند رکھا اپنے ایمان والے بھائی سے اور اگر آپ مر گئے تو آپ کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے یعنی اس کا ڈر نہیں لگتا رفا دین نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کا ڈر ہے مسئلک والوں کو جیسے دیوبندی مسئلک اہلِ حدیث کو سمجھانے میں پریشان ہے اہلِ حدیث مسئلک دیوبندی کو سمجھانے میں پریشان ہے برائلیوی مسئلک جو ہے دیوبندی کو سمجھانے میں پریشان ہے دیوبندی مسئلک برائلیوی کو سمجھانے میں پریشان ہے اس طرح کے سیہ مسئلک جو ہے دیوبندی اہلِ حدیث اور اس طریقے سے بریلوی کو سمجھانے میں پریشان ہے میرے بھائی ایک نبی کی سیرت ہے اسے سے دوری نہیں کر سکتے آپ اور آپ دیکھو دین کے معاملے میں ہم میں کتنی شدیت ہے یعنی مذہب یعنی ہمارا جو ہے جو پیغام ہم کو دیتا ہے ایک دوسرے کو پہنچانے کا اس میں دیکھو ہم کتنی شدیت اکتیار کیے ہوئے ہیں آپ گوھر کرو اور کتنی دوری ہے کتنا بات چت بند ہے کتنا ایک دوسرے کو دیکھ کے نظروں کو گھما لینا ہے جبکہ ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہی نہیں ہم کوئی ہمارے نبی تو منافقوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے کی نہیں جبکہ منافقوں سے یہ خطرہ تھا کہ کبھی بھی یہ حملہ کر دیں گے اور کیے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگلی صف میں نماز پڑھنے والا منافق پہچان نہیں سکے لوگ کی یہ منافق ہے لیکن اللہ کی رسول یہ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے لیکن اس لیے یہاں رسک دیکھئے آپ کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں اللہ کی رسول کہ ہو سکتا ہے اور آج ہم ایک رفادین کے مسئلے کو لے کر اگر میں رفادین نہیں کر رہا ہوں تو آپ اس سے دوری کر لیں گے اگر وہ کر رہا ہے تو آپ اس سے دوری کر لیں گے یہ کیا بات ہے جو نبی منافقوں کو جھیلا ہے جو نبی پتھروں کی مار کھایا ہے آج ہم رفادین مسئلے کو لے کر ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں کہ وہ رفادین کر رہے ہیں تو ٹھیک آئے ہیں ہماری مجلس میں بیٹھیں ان کا استقبال ہوگا رفادین نہیں کر رہے ہیں ان کو سائٹ کرو اور پبلک کے اندر بہت سے بڑے بڑے مسائل کی جانکاری نہیں ہے ہم لوگ یہ بھی بس سوال آپ نے اچھا کیا بہت بڑے بڑی جانکاری عوام کے اندر نہیں ہے عام مسلمان بیچارے گسل کے فرائض نہیں جانتے وضو کے فرائض نہیں جانتے نماز کے واجبات نہیں جانتے اور رفادین کے مسئلے کو لے کر اس قدر لڑائی ہے اس قدر نوک جھوک ہے کہ عام مسلمان اسی میں پڑا ہوا ہے کوئی گناہ نہیں ہے کرنے پر بھی نہیں کرنے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے جیسے آپ اگر جیسے کہ آپ کے پاس اگر مضبوط دلیل ہے آپ کر رہے ہیں تو آپ اس کا عجر ملے گا اگر ایک مسئلہ نہیں کر رہا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ نہیں ہے رفادین تو اس پر بھی عجر ملے گا اور اگر جان بچ کر کہ ہے اس کے بعد نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ یعنی اس کا عجر کا مستحق نہیں ہے بلکہ کرنے پہ سواب ملے گا نہ کرنے پہ گناہ نہیں ملے گی لیکن جو لوگ کر رہے ہیں مضبوط دلیل کے ساتھ ان کو اس کا عجر ملے گا جو لوگ نہیں کر رہے ہیں مضبوط دلیل کے ساتھ ان کو بھی عجر ملے گا اس لیے کہ وہ اس نیت سے نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی اس کی دلیل نہیں ہے اور اگر دلیل ہونے کے باوجود نہیں کر رہے ہیں تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ اب اس پر پکڑ ہوگی یا نماز فاسد ہو جائے گی یا یہ جہنم میں چلا جائے گا اس لیے اس میٹر کو لے کر اس قدر جو انتشار برپا ہے لوگ پوفر و شرک عبیدات کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی جو فکر دیکھ لیجئے عام طور پر نہیں ہو رہی ہے ناپاک رہ رہے ہیں اگر چھیٹا جو پڑا گیا پینٹ پر تو بولتے ہیں کہ نہانا ہے کسی مسائل معلوم نہیں ہے نام جاؤں تو تو یار جب وہ رفع دین کی مسئلے کو لے کر اور بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جو بات میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا میں تو پھر عام پبلک جو اسی میں گھری رہے گی نا آپ کے پاس بھی فرصت نہیں رہے گی اس لیے کہ رفع دین پر آپ کو بڑا بڑا بیان دینا ہے اب باتا سیلے کی جو اس کو جو ہے کون بتایا کہ نہیں بھائی چھیٹا پڑنے سے پورا نہیں آنا پڑتا بلکہ اتنی جگہ دھل لو جدنے جگہ چھیٹا پڑا ہے کہ بھائی گسل کے فرض تو بس کچھ موقع ہے جو آپ پر فرض ہوگا ہر ادم تو جو چھیٹا پڑ گیا تو اس کا مطلب ہی نہیں گسل کا فرض آپ کے اوپر ہو گیا آپ کے دامن میں جو پشاب لگ گیا تو آپ دامن کا حصہ اتنا پکر دھل لیں گے پانی نچھوڑ جانا چاہیے پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں نہ ہو کر بلکہ انسان اندھوری میں چل رہا ہے سوچ رہا ہے کہ اب مجھے نہ آنا پڑے گا تو موٹے موٹے مسائل جیسے گسل کے فرائض اکثر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں بلتے ہیں چار ہے پانچ ہے کوئی کہہ رہا ہے جو ہے وزو جو ہے میں جانتے ہی نہیں کہ کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے کوئی ایک بھائی سے پوچھا جن کی عمر لمسم جو ہے پچاس سال ہے ان سے پوچھا کہ وزو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے بلے یہ تو مجھے نہیں معلوم کچھ تو بتا دو کچھ تو بتا دو بھائی پچاس سال لگ بھگ پچپن کچھ تو بتا دو بہت دیر کے بعد اس نے کہا تاکہ کھانسنے سے وزو چوڑ جاتا ہے معلومات یہ حیلات ہیں امت کے امت کو فرقے مسائل نہیں جانتی جس سے اسلام سے آدمی خارے ہو جاتا ہے اگر رفادین کے مسائل کو لے کر اس قدر اگر ہم حلچل مچائیں گے اس قدر شدت افتیار کریں گے ایک دوسرے سے دوری کریں گے بتاؤ ان کو موٹی بات کون بتائے گا جس سے انسان اسلام سے خارے ہو جاتا ہے جس سے انسان اللہ کے نزدیک اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اس کی نماز فاصل ہو جاتی ہے تو باتا چلا کہ یہ چیز آگے اتنا زیادہ رکاوٹ بن رہی ہے جس سے یہ موٹی موٹی باتوں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور عام مسلمان اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں جب وہ کسی بڑے عالم کسی مفتی کے پاس پہنچتے ہیں چاہے کسی مسئلہ کا ہو تو تھوڑا موڑا علم حاصل کیا اور اس کے بعد رفادین کا مسئلہ آ گیا اب وہ رفادین کے لے کر اس قدر بحث اس قدر بحث اس قدر بحث کی پھر موٹی موٹی باتیں رہے جاتے ہیں سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہو رہا ہے کہ جو دو دو مہینہ چار چار مہینہ چھے چار مہینہ جو بات چند بند ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے جو نفرت پیدا ہو رہی ہے یہ میرے نبی نے سکھایا نہیں ہم کو کہ دشمن کو گلے سے اپنے لگانا یہ ہمارے نبی کی جو ہے عادت تھی سیرت تھی آج جو ہے سامنے والا بھائی ایمان والا ہے سب کچھ عمل کر رہا ہے لیکن ایک رفادائم کے مسئلے کو لے کر ہم اس سے صدیت اکتیار کیے ہوئے ہیں تم کیوں نہیں کر رہے ہو تم کیوں کر رہے ہو میں تو کہتا ہوں جو کر رہا ہو بھی صحیح ہے جو نہیں کر رہا ہو بھی صحیح ہے ہم آپس میں ایک کا بنائیں آپس میں قریب ہوں آپس میں ایک کا بنا کر جو بھائی نواقف ہیں اور عمل سے جنہیں اور مسائل نہیں معلوم ہیں ان کے تک پوجھ کیوں ہیں وہ چیز کی سیکھتے ہیں اس چیز کو بتائیں اس لیے کہ جلدی جلدی لوگ موٹی موٹی باتوں کے جانکار اگر نہیں ہوں گی تو ان کی نمازیں خراب ہو رہے ہیں ان کا روزہ خراب رہا ہے ان کا آج نہیں ہو رہا ہے ایک جو ہے بزرک جمعہ کی نماز میں مجھ سے ملے تو میری عادرت ہے تھوڑا کہ میں کچھ موٹی موٹی بات پوچھ لیتا ہوں تنائی دیکھ کر میں نے کہا یہ بتائیں وضو کتنی چیزوں سے چھوٹتا ہے یہ میرا جو ہے آمنے سامنے جو واقعہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ وضو پہلے تو مسکرائے پھر بہت کوشش کر کے انہوں نے کہا کہ وضو تو وضو وہ نہیں بتا پائے تو میں نے ہی سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کیا ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹے گا تو بولی کہ وضو ہوا خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا بولے ملک کیوں بولے ہوا خارج ہونے سے اگر ہوا خارج ہو جائے تو بس کلی کر لو کلی کر لیے صرف وضو مکروح ہوتا ہے ٹوٹتا نہیں اب بتاؤ حج کر کے وہ لوٹے دے اور یہی جمعہ کی نماز میں آزاد یہ جو ہماری مسجد ہے مطلب کچھ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے میں اس طرح کا سوال کر لیا تو یہ حال ہے میرے بھائی اور ہم رفادین کے مسئلے کو لڑ رہے ہیں جھگر رہے ہیں کتنی بڑی دوری شیطان نے کھڑا کر دیا ہے کہ ایک بڑا مجمع جو ایک جنہ جمع ہوتا تو کتنی بڑی تعداد میں نظر آتا اور دین کو کتنی زیادہ طاقت ملتی اور کتنی جو ہے ایمان میں تقویت آتی چونکہ جتنی تعداد زیادہ ہوگی اتنا ہی دین پر چلنا آسان ہوگا ایکتا اور محبت کے محبت میں اللہ تعالی نے اتنی جو ہے رحمت و برکت رکھتی لیکن دیکھو ایک دوسری دل کے پھٹنی کی وجہ سے دس لوگ ادھر ہیں تو دس لوگ ادھر ہیں تو دس لوگ ادھر ہیں اللہ کی رسول نے یہ زندگی سے نقصان کریں گے یا میں دس روپیہ دے گیا آپ کو اپنا نبی روپیہ نقصان کروں گا نہیں اس لیے دیکھو ہم جو ہے بزاہی تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو حق بات پہنچا رہے ہیں لیکن پلس یعنی مائنس میں مائنس میں اگر ہم اس کو یعنی دیکھیں گے کلیر کریں گے تو ایک بہت بڑا نقصان یعنی ایک سنت بتانی کی وجہ سے کئی فرائض اور واجبات ٹوٹ رہے ہیں یعنی ٹوٹ بھی رہے ہیں اور لوگ جو اس میں وقت جا رہا ہے ہمارا جو وقت اس کے سنجانے میں جا رہا ہے اس سے محروم ہو رہے ہیں یعنی اتنا وقت اگر یہاں لگاتے موٹی موٹی باتوں سے لگواقب ہوتے کفر سے کفر کا علم حاصل کرتے کلمہ پڑھتے کہ میں یہ بات بولنے سے خافر ہو جاؤں گا یعنی یہ موٹی موٹی بات بچانے کی ضرورت ہے لیکن اس عمل نے اس شدت نے اتنا زیادہ جو ہے گمبر روپ اپنا لیا جس سے لوگ بہت بڑے نقصان میں پڑھتے جا رہے ہیں میرے بھائی اگر آپ کو میری سیکھ میرا علم جو مجھے حاصل تھا میں نے بتایا اگر اس میں کوئی گلتی کوتا ہی آپ کو نظر آئے تو میری اصلاح کرو اس لیے کہ ایسا نہیں کہ آپ چھوٹے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی علم سے نواز سکتا ہے اور مجھے بڑا پیارا لگا جو آپ نے تحقیق کی جو میں نے آپ کے ذریعے سے عوام کے سامنے اپنی دل کی بات رکھی اگر کوئی کمی بیشی ہو تو میری اصلاح کی فکر کریں اس لیے کہ میں بھی اصلاح کا خواہش مند ہوں اور اور سب چھوٹے رہا ہے چلی اللہ تعالیٰ سمجھ دے سب کو فہم دے چھیک ہے اسلام علیکم